ہجاب شبد کا کیا عرث ہوتا ہے؟ ہجاب عربی کا شبد ہے کئی عرث ہیں پرمک روب سے ہجاب یعنی اوٹ آر نقاب سر پر سکارف یا ڈپٹہ ڈھکنا کرناٹک میں سکول کالج میں مسلم چھات رہا ہوں کہ ہجاب پہن کر آنے کی مانگ پر ایک ہی چھڑا ایک مہینے پرانا بیواد اب صرف ہجاب کے لیے نہیں دکھتا ہجاب کے دھارمک ستنترتہ کی یہ لڑائی اب ہندو مسلم کلیش کی وجہ بن چکی ہے ہجاب کی مانگ میں اللہ اکبر کا نعرہ بھی ہے ہجاب کی لڑائی میں جے شریرام کے نعرے لگاتی چھاتروں کی بھیڑ بھی ہے ہجاب اتر پردیش سے لے کر پاکستان تک واشنگٹن پوسٹ سے لے کر الجزیرہ تک خبروں میں بنا ہے ایک کالج کے معاملے میں اب پوری سرکار کے وردھ آندولن ہونے لگا ہے کالج پربندھن کے نرنے کے وردھ ایک وردھ اور سرکار کے وردھ سسٹیمیڈک وردھ میں فرق ہوتا ہے کیا اسی لیے کہنا یہ ضروری ہے کہ سیاست سے ذرا ہجاب ہٹاؤ میرے حجوب ہجاب کیا 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 آٹھ فروری اوڈوپی کا مہاتمہ گاندھی میموریل کالج جہاں سر پر ہجاب اور گلے میں بھگوا گمچھا پہن کر آنے کے ویواد میں چھاتر آمنی سامنے آئے اوڈوپی کے جس کالج میں چھاتر دھرم اور دھارمی چھاتر کالج سب بند رہا جہاں سے جنمہ اس کرناٹک میں ہجاب ویواد کی ستھتی یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جسٹس کرشن دکشت کی سنگل بینچ نے ہجاب کو لے کر سنوائی اب بڑی بینچ کو ریفر کر دی اس بیچ بینگلورو میں سکول کالج سمیت سبھی شکشن سنستانوں کے دو سو میٹر دائرے میں لوگوں کے جمع ہونے پر روک لگا دی گئی لیکن کیا خبر صرف اتنی ہے بڑا گہرا تعلق کے سیاست کا تباہی سے جب کوئی شہر جلتا ہے تو دلی مسکراتی ہجاب کے مددے پر فیلے ویواد میں اب دیش بھر میں چرچہ ہے کرناٹک سے شروع ہوا ہیدر آباد میں پردرشن ہوتا ہے مہاراشتر میں ہجاب کی سمرتھن میں پردرشن ہوا مدھی پردیش کے شکشا منتری منگلوار کو ہجاب پر روک کی بات کہنے لگے بدھوار کو بیان سے پلٹ گئے بھوپال میں چھاترائیں ہجاب پہن کر ہی اپنے حق کی بات کرتے ہوئے کرکٹ فوٹبال کھیلتی ہیں کولکاتا میں ہجاب کی سمرتھن میں ریلی نکلتی ہیں بیہار میں لالو یادو بی جے پی کی طرف سے گریہیود کی نوبت لانے کا آروپ لگاتے ہیں بی جے پی کی سرکار کرنا کرنا کر رہی ہے سمیدھان کے خلاف کر رہی ہے کہ وہاں کے مہیرہ بچیوں کو اسکول میں اور کالیج میں ہجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے میں بی جے پی کے اس فیصلے کی مضمت کرتا ہو ہو سکتا ہے ہجاب سے چنانوی راج میں فائدہ اٹھا لیا جائے لیکن کیا ابھی ہجاب برسیز بھگوہ کے اندولن میں راجنیتک فائدے کے لیے اپنے نیریٹیو کے چکر میں دیش کی چھوی کو بدنام کیا جانے لگا ہے مانوہ دیکار کو کچلنے والے پاکستان میں عمران خاند سرکار کے سوچنا منتری پواد چودری نے لکھا موڈی کے بھارت میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ڈراؤونا ہے پاکستان کی ساماجی کارکرتا اور ویوادوں میں رہنے والی ملالا یوسیف زائی نے لکھا ہجاب پہنے ہوئی لڑکیوں کو سکول میں انٹری دینے سے روکنا بھائیاب ہے بھارتی نیتاؤں کو مسلم مہلاؤں کو ایکسپریس ٹریبیون کی طرف سے لکھا گیا کہ بھارت کی کرنا ٹک میں ہجاب پہنی چھاترہ نے رس کے گنڈوں کا سامنا کیا چرچہ نہیں ایک لوگ بھی ہے جن کے پاس مددے نہیں یہ دیش میں ایک انمات پھیلانا چاہتے ہیں انمات کے مادیم سے یہ چناؤوں کو اور دیش کی آوو ہوا کو پرحابیت کرنا چاہتے ہیں انمات سے دیش نہیں چلتا اب دنیا بھر میں اخباروں کی ان ہیڈلائنز کو دیکھ چاہتے ہیں